بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے سٹار ٹی وی میں ہوں آپ کا میذبان عقیل حانی آج عید کا دوسرا روز ہے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو عقیل حانی اور سٹار ٹی وی کی طرف سے عید مبارک تو آج میرے ساتھ پورام کرنے کے لئے تشریف رکھتے ہیں ناد خان منقبل خان قصیدہ خان جو کسی تعروف کے محتاج نہیں جناس جناب عباس عبدالی صاحب اس کے ایک جو نایہ کلام حال ہی میں ہفتہ پہلے سوشل میڈیا پہ پورے بلکستان میں بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس نے ایک دون مچائی اب تو بس ایک ہی دون ہے تو آج عید ٹرانسمنٹ کے لئے ہم نے سپیشل دعوت دیئے جناب عباس عبدالی صاحب کو تو ان سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے عید کے بارے میں تو سب سے پہلے آباس آپ کو ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک عوض باللہ من شہطان رجیم بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم اور سب کو میرے طرف سے بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو تینکیو سر آچھا عباس بھائی آج عید کا دوسرا روز ہے تو آپ کا کیا پوراں ہے ابھی ماشاءاللہ آپ نے ہفتہ پہلے کے کلام جو اب تو بس ایک ہی دون ہے اس میں آپ نے دو خواہشیں آپ اسے اظہار کیا تھا تو پروردگار نے آپ کی وہ جو دعا سن لی اس میں آپ نے دو دعا کر دی اس میں ایک تو آپ کو آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ واپس دے دیں اس کے بعد دوسری جو آپ نے جو وہاں پہ دعا کی دی کہ مدینہ لے کے جائے تو پروردگار نے آپ کی جو آواز سن لی اور ہفتے کے اندر جو نے وہاں سے ایک فرشتہ نمہ انسان یہاں پہ تشریف لائے اور اس کے بعد آگے کیا وہ ذرا تفصیل سے آپ بتا دی انشاءاللہ پروسس میں ہے کام اور ابھی تو گرمی ہے گرمی کی وجہ سے ادھر آپ دیکھو یہاں بلکل گرمی کی تفش بڑھا ہے تو اوپر گیا تو ابھی اس گرمی کی سیزن میں گیا تو کافی گرمی بارتاش نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ جائیں گے ضرور ادھر انشاءاللہ اور رب کا کرم ہے اچھا وہ فرشتہ نمہ انسان جو اس نے آپ سے کانٹیک کیا تو کس کے تھو آپ سے رابطہ کیا یہ کلام کیا ہاں جی وہ فیس بک پہ ملپ بات بول رہے تھے کہ آواز کا نمبر چاہیے تو میرے اوفیشل میں سے ایک میرے دوست نجم الدین اس نے اس کو میرے نمبر سینڈ کیا تھا میرے علم میں نہیں تھا لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہو گئے بہرحال چاہنے والے ایسا ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے بعد وزیر اللہ جناب خالد خورشید صاحب نے بھی جو نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ اور آپ کی والد صاحب اور سننے میں کہ آپ کی والدے کو بھی آپ تینین کو ہاں پہ کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو یہ کہاں تک سچ ہے بلکل ہنڈرڈ پرسن یہ بات سچ ہے سچ اس میں کوئی جوڑ ملب یہاں سے میں گلگت تک گیا ہوں اور وہ بھی پروٹکول میں گیا ہوں ماشاءاللہ اور ہمیں گلگت میں بلکل اچھا خاصا ہمارا پروٹکول دیا گیا اور وزیر اللہ صاحب کے ساتھ اچھا خاصا خوشگوار ملاقعہ 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 درہا ماشاءاللہ تو ابھی دیکھو آپ پندرہ دن کے بعد مہنے کے بعد آپ کی مختلف کلام ریلیس ہوتا رہتے ہیں لیکن ابھی یہ جو کلام حال ہی میں جو ریسنلی جو وائرل ہی ہوئی سوشیل میڈیا پر اس پر جو نہ پیلے ہم نے سنا تھا کہ صرف پلتستان سے جو نہ اس کے بارے میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ابھی پوری دنیا سے جو نہ اس کے بارے میں کمنٹس آ رہے ہیں شیئر اس میں بہرحال اس پر جو دعاوں کی وجہ سے اور اوپر والے کے کرم سے یہ ہو گئے ہیں اللہ تعالی تو ابھی اس کی جو شاعر ہے حمید رضی صاحب اس کا تعلق کہاں سے آپ سلیور لیمانٹو کا صحیح ہے بلتستان سے بلتستان سے ماشاءاللہ اس کی جو اندر جو شاعری ہے وہ بہت کمال کی ہے کمال کی کمال کی کیا کہنا ماشاءاللہ تو آپ یہی جو کلام ایک دفتیر اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میری مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ تاکہ اس بہر میں جی بھر تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میری مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بہر میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے تو اکیل صاحب آپ کی چینل کے تھو میں اس کا جو ویڈیو گراف جناب میں باسیت باسیت کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ ان کے لئے بھی کریڈٹ جاتا ہوں اور مبارک بادی ان کے لئے بھی دیتا ہوں اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ کلام آگئے ہیں اور چھا گئے ہیں اس پر پورے ملپ سو پرسن انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کلام کے لئے ویڈیو کے لئے محنت کیا ہے تو ان کی محنت رنگ لائے ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی کرمنگ چینل اپنا کیا کہتے ہیں کرما سٹار ٹی وی کے ثرو اور ان کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر اچھا تو اس کے بعد آج ایت کا دوسرا روز ہے تو آپ سم ایک کے دو بند کے لئے الہامی کے رنجم الہام کے رنجم کہیں باقشش کی گھٹا ہے الہام کے رنجم کہیں باقشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کے رنجم سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو اب ذر تیرے باقشش نے کیا ہے الہام کے رنجم ماشاءاللہ بہت شکریہ عباس صاحب باپ کی جو قیمتی وقت کا تو آخری سوال یہ ہے کی ماشاءاللہ ابھی جو آپ کی جو آنکھوں کا علاج ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اپریشن کو کامیاب کرے تو کب تک کے چانچ ہے ابھی اس کے بارے میں قبل از وقت ہو کچھ کہنا تو ابھی پاسپورٹ کے بارے میں ہاں انشاءاللہ پاسپورٹ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ دو یا تین دن کے بعد پاسپورٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد پہلے آپ کی جو آنکھوں کے اپریشن کریں گے اس کے بعد پھر آپ مدینہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو ہماری دعا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین سے بھی ہم ریکوست کرتے ہیں کہ عباس بھائی کی حق میں دعا کریں کیونکہ انشاءاللہ اس کی جو دو اس نے وہ کیا تھا پہلے دعا دو تحقیق اس کی آنکھوں کے اپریشن ہو رہے ہیں اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آپریشن کامیاب ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مدینہ لے کے جائیں گے تو بہت شکریہ بہت شکریہ